اس کے لیے پہلی بنے ماغتی ونجواری حتیہ کان کا پرتفاس ہو گیا ہے پولیس نے بتایا کہ ماغتی کی حتیہ قریبی رشتہ دار نہیں کی تھی جس نے چانچ ٹیم کو گمراہ کرنے کے لیے لاسک کپڑے فارکر ایک سسائیڈ نوٹ پاس میں چھوڑ دیا تھا آج سال پرانی حتیہ کان کا خوراکہ رشتہ دار ہی نکلا محلہ کا قاتل حتیہ کی بعد جانج کو بھٹکانے کے لیے رچیت ساجت بلودہ بازار پولیس نے آروپی کو کیا خرکتہ پاچ سال پہلے چھتیس گڑھ میں سنسری مچا دینے والے مالتی بنجارے حتیہ کان کی پہلی کو آخر کار پولیس نے سلچا لیا ہے پولیس نے اس کیس کی دہت تک جانے کے لیے نارکو ٹیسٹ سے لے کر تمام ذرہے کے چتن کی لیکن اس کے ہاتھ قاتلوں کے گریبان تک نہیں پہنچ سکے حتیہ کان کے راجنیتک کنیکشن کے تمام اینگل پر جانچ کرنے کے بعد بھی جانچ کی دشا بدل کا تحقیقات شروع کی گئی اور قاتل پولیس کے ہاتھ آ گیا پولیس نے واردات کا پردہ فاشک سے ہوئے بتایا کہ قاتل کوئی اور نہیں مالتی بنجارے کا قریبی رشتے دار ہی نکلا ہے جس نے حتیہ کے بعد پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا جال بچھایا جس سے توڑنے میں پولیس کو پانچ ساتھ کا وقت لگیا موسیقی جس سے میں نے بتا ہے وہ انسانٹیپکٹی کی جائے پوریس ہے کیونکہ اس کے ہائن پرائٹنگ تو ہم کو گلانٹ بات تھا اور یہ عروپی اس کا مئے پر لگوں پتہ سمکویٹ کوریو کر رہے لے آلگا لگ سکے آلگا لگ سکے آلگا لگ سکے آلگا لگ سکے بات کر رہے تھے اس کے لیے اس کے لیے گروف کئیہ ہیں ہم نے اٹرے اٹھ سکے پیر وارڈے کر اس کے لیے گروف کئے ہیں اور دوسری ایک اور بات ہے تو مطلب یہ آروپی کو ایک بار پہلے بھی یہ شکیہ دہرے میں تھا تو اس کی امید کو یہ زہر پی کر کھانے میں آیا تھے تو یہ بھی اس کے ایک پریشہ تیکتک تھا کہ مطلب ثر سے اس کے اوپر یہ نہ ہو جائے کیونکہ یہ بار زہر پی کر آیا تھے مطلب تھوڑا کا بھی پریشہ بھی بیل کرنا چاہ رہے تھے اور اس کی پریوار بھی وہی اسی پریشہ کے اوپر تھا کہ ہمارے بار بار پردائی کھر رہے اس کارن سے وہ مطلب زہر پی ہے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے پرشن ٹیٹس کا بھی بیو کر رہے ہیں اس کو بھٹ جاؤ اپنے گاؤ جنواری سے بلس نے حتی اکان کے آروفی کو گرفتار کیا ہے اس کا نام ہے اجیت قررے اجیت رشتے میں مالتی بن جارے کا بھانجہ داماد لگتا تھا جس نے اپنی لب سٹوری میں بادھا بن رہی مالتی بن جارے کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ساجش رجی تھی جسے انجام تک پہنچانے کے بعد پچھلے پانچ سال سے اجیت بڑی آسانی سے پولس کی آنکھوں میں دھور جھوک رہا تھا لیکن اس کے گنہے کا راز آخرکار کھل ہی گیا جبکہ ساتھ ہی اس کا اب تک پرا رہے ابھی اس کے نام میں نہیں لے رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے مارچن سے چلنے سے وہ اور پراہ ہونے کے سمحلہ ہے تو اس قرار سے ہمارے دیم اس کے پیچھے تھے اور ایک آر دن کے اندر وہ نیارے کے سمحشن پیش کر پائے مہم اس کے اندر جب باڈی ملی تھی سب سے بڑا سوال دیئے تھا اس کو پریسر میں باڈی ملی تھی اور وہ باڈی پوری طریقے سے نگ نہا لگ نیتی اس کا موٹیو کیا تھا کہ اس کے ساتھ بلاتکار میں سے کوئی غٹنا گئی دیکھو اس میں آر اوپی یہ بتاتے ہیں کہ مطلب اس کو یہ بیدی بولتے تھے اور بیدی بولنے کے قارن ایک بیدی بھائی کے رشتہ تھا وہاں پر تو اس قارن کے اس کے اوپر بہت کئی لئے داؤپ نہیں جائیں گے بلاتکار کے جو آر اوپیا اس طریقے سے یہ ہے لیکن اس کے میں پر دوکٹری پرکشن میں یہ تروف ہوا تھا کہ اسے صرف گمراہ کرنے کے لئے ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ایسے کوئی غٹنا نہیں ہوا تھا پولس کے مطابق عجید ایک لڑکی کے پیار میں پاگل تھا اس لگ سٹوری کی بھرک مالتی بنجارے کو لگ گئی تھی اپنے بھانجے دامات کو کسی دوسری لڑکی کے چکر میں پرتہ دیکھ مالتی نے سمجھائی شروع دی تھی وہی مالتی کا اس کے جیجہ یعنی کے عجید کے پتا سے عوید سمبند تھا جس کو لے کر مالتی جیجہ کو بلیک میل کرتی تھی یہی نہیں سال 2014 میں مالتی نے ساری عام جیجہ کی بیچیتی بھی کی تھی انہی سب باتوں کو لے کر عجید نے مالتی یہ حتیہ کا پلان بنایا جو ہمارے مکھے عروفی ہیں عجید سورے عجید سورے کے ہینڈ رائٹنگ لیے تھے اور جب عجید سورے کے ہینڈ رائٹنگ ہم question document کو بھیجے تھے تو question document نے وہ جو suicide note جو مالتی بنجارے کے ہاتھ میں dead body میں ملا تھا وہ عجید سورے کے لکھاوٹ میں ہوا تھا یہ سب سے پرخم scientific evidence تھا یہ scientific evidence مطلب عجید سورے کے خلاف پہلا ساکشے ہے اس کے بعد جب موٹے پر ہم آ جائیں گے موٹے پر یہ تھا مطلب عجید سورے نے مالتی بنجارے کے بھاندھی میں شادی کیے تھے اور اس کے بعد اس کو گاو میں ہی کچھ ایکسٹر میریٹر ریلیشن ہوا تھا اس کو لے کر مالتی بنجارے بہت نراز تھے اور اس کو کافی بار مارننگ بھی دیئے تھے کہ تم کو یہ نہیں کرنا تھا اور اس جو عجید سورے کی جیجہ پولیس کے مطابق عجید نے باددات والے دن مالتی کو پیسے دینے کی بہانے آگر باری کے پاس بلایا تھا جہاں اس کا ساتھی پہلے سے ہی خات لگائی بیٹھا تھا مالتی کو دیکھتے ہی دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے بخوش ہوتے ہی قلعہ دوا کر موت کے گھاٹ اتاک دیا پھر پولیس کی جانچ کو گمراہ کرنے کے ارادے سے لاش کے کپڑے اتار دیئے اور ہاتھ کے پاس ایک پرزی سسائیٹ نوٹ بھی رکھا چھوڑ دیا آروپی اتنے شاتر تھے کہ گھٹنا کو انجام دینے کے لیے پچاس موبائل نمبروں کا اپیو کیا گیا تھا اس کے پولیس کو خلاصے میں پانچ سال لگ گئے حوالات کے لیے بلائیگر سے اخل مانک پوری کے رکو حوالات میں اتنا ہی کل پھر آزروں کی جب کی کچھ اور داستانوں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ رہے ساتھاں موسیقی